اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے دین و دنیا نیوز ٹی وی میں میں ہوں آپ کا مذبان عبدالسمت سابری ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گی ناظرین سرینگر وادی کشمیر میں ہفتہ کے روز بھی غیر یقینی صورتحال سایا فگن رہی اور غیر اعلانیہ ہر طالوں کا سلسلہ تیراسوہ دن میں داخل ہوا جس کے بعد وادی کے یمن وادی کے یمین ویسار میں بازار بند رہنے تجارتی سرگرمیاں متاثر رہنے اور پبلک ٹرانسفورٹ کی نقل و حمل مفقود رہنے سے زندگی کی رفتار مدھم رہی بتا دیں کہ مرکزی حکومت کی طرف سے پانچ اگست کو جمہو کشمیر کو حاصل خصوصی درجے کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف وادی میں غیر اعلانیہ ہر طالوں کا سلسلہ شروع ہوا جو ہنوز جاری ہے موصولہ اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز بھی وادی کے اطراف و اکناف میں بازار بند رہے اور تجارت سرگرمیاں متاثر رہے سڑکوں پر نجی گاڑیوں کو بھاری تعداد میں چلتے ہوئے دیکھا گیا لیکن پبلک ٹرانسفورٹ کی نقل و حمل آٹے میں نمک کے برابر ہی نظر آئی تاہم سرینگر کے تمام علاقوں بمشول تجارتی مرکز لال چوک میں علیہ السبح بازار کھل گئے اور پھر معمول سے کچھ زیادہ ہی مدت تک کھلے رہے شہر سرینگر کے ساتھ ساتھ وادی کے شمال و جنوب کے تمام زلہ صدر مقامات و قصبہ ذات میں میں بھی ہفتے کے روز بھی ہر طالع کا بعض معمولات زندگی مفلوج رہنے کی اطلاعات آ رہی ہیں موسیقی